عام طور پر لوگ جیون بھر اپنے گھر اپنی گاڑی اپنے کپڑوں اور سکھ سویدھاؤں کی دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں آپ کو آج اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب سے مہتپون وشہ ہے آپ کے جیون کا جس کے بارے میں آپ سب سے کم سوچتے ہیں اس لیے آج کیونکہ وشہ سواست دیوس ہے تو کم سے کم ایک دن آپ اپنے شریر کے بارے میں بھی سوچئے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آپ کا بڑا سا گھر ہو بڑی سی گاڑی ہو آپ کے گھر میں تمام سکھ سویدھائیں ہو آپ کا اور آپ کے پریوار کا آرثک سواستہ اچھا رہے لیکن اس دوران آپ جس چیز پر سب سے کم دھیان دیتے ہیں وہ ہے آپ کا شریر جس میں آپ اصل میں نباس کرتے ہیں اس شریر میں ہی تو آپ رہتے ہیں آپ خود سوچئے آپ سال بھر میں کتنی بار اپنے سواستے کے بارے میں گم بھیڑتا سے سوچتے ہیں صرف تب سوچتے ہیں جب آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا آپ کا شریر کہیں سے آپ کو کوئی دکھ دینے لگتا ہے تب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں بہت سارے لوگوں کا جواب یہی ہوگا آج بھی کہ وہ اس کے لیے سمیں نکالی نہیں پاتے سب سے کم سمیں آپ کے پاس اپنے لیے اپنے شریر کے لیے ہے اس لیے آج ہم سوست جیون کے چار الگ الگ روپوں کا آپ کے لیے وششن کریں گے پہلا ہے آپ کا سوست شریر دوسرا ہے سوست من تیسرا ہے سوست نیند اور چوتھا ہے سوست وچار جو ایک ٹونک کی طرح آپ کو جیون میں سکارات مک رکھتے ہیں آج کا ہمارا یہ سوست وششنگ بلکل الگ اور خاص ہوگا آپ کو ہم بور نہیں کریں گے آپ کے جیون سے کچھ منٹ ضرور ہم لینا چاہیں گے آج کا یہ شو آپ اپنے دوستوں کو رشتداروں کو اور اپنے پریوار کے لوگوں کو ضرور بھیج سکتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ اسے دیکھیں اور سوست جیون کے اس مول منتر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ سکیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ بھارت کے لوگ اپنے سوستے کو کتنا مہتو دیتے ہیں بھارت میں عوصتاً پرتی وقتی اپنے سوستے پر سالانہ صرف تیرہ ہزار نو سو پچاس روپے خرچ کرتا ہے بلکہ جبکہ امریکہ میں یہی آنکڑا ایک لاکھ بیالیس ہزار ہے فرانس میں چونسٹ ہزار روپے برٹین میں بہتر ہزار چھبیس ہزار روپے تو کم سے کم ضرور خرچ کرتا ہے آج بھارت میں ہر سو میں سے بارہ لوگوں کو ڈیابیٹیز ہے ہمارے دیش میں ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو ہردے سے جوڑی بیماریاں ہیں ہر سال ان بیماریوں کے وجہ سے پینتیس لاکھ لوگوں کی مرتی ہو جاتی ہے سوچئے پینتیس لاکھ لوگ کووڈ سے بھی زیادہ لوگ ان بیماریوں سے مرتے ہیں اس کے علاوہ بھارت میں اسثمہ کے دو کروڑ مریض ہیں دنیا میں اسثمہ کی ہر دس میں سے ایک مریض بھارت میں ہیں اور اس بیماری کے وجہ سے بھی ہر سال ہمارے دیش میں عوصتاً بیاسی ہزار موت ہوتی ہیں اور ہمارے دیش میں لگ بگ تین کروڑ لوگ موٹاپے سے سنگھرش کر رہے ہیں وہ ضرور سے زیادہ موٹے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے دیش میں لوگ ویائیام کو محتو نہیں دیتے ایک اور سروے کے مطابق بھارت میں چھتیس پرسنٹ لوگ ہی خود کو فٹ رکھنے کے لیے روزانہ ویائیام کرتے ہیں بھارت کے لوگ شریر سے نہیں من سے بھی بہت تیزی سے بیمار ہو رہے ہیں ہمارے دیش میں چوہتر پرتیشت لوگ آج سٹریس کا شکار ہے اور اٹھاسی پرتیشت لوگوں کو انگزائیٹی کی شکایت ہے ایک اور ریپورٹ کے مطابق بھارت کے لوگ اپنے شریر کے پرتیز زیادہ ایماندار نہیں ہیں وہ ولاسطہ کی وسطوں کو بہت مہتو دیتے ہیں لیکن شریر کو اتنا مہتو نہیں دیتے ہمارے دیش کے زیادہ تر لوگ آرام پسند ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں اور اچھا کھانا پینا کھانا چاہتے ہیں اور اچھے کھانے سے سوست بھوجن کی بات نہیں ہے اچھے کھانے سے ہمارا مطلب ہے سوادشت کھانا وہ کھانا چاہتے ہیں چاہے وہ کیسا بھی ہو اب آپ خود سوچئے آپ کے پاس جو گاڑی ہے یا جو ٹو ویلر ہے آپ اسے برابر اس کی منٹیننس کرتے ہیں دھیان سے رکھتے ہیں ہر روز جھاڑ پوچھ کر صاف رکھتے ہیں سمیں سمیں پر یہ چیک کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہ آئی ہو اسی طرح ہر تین چار مہینے میں آپ اپنی گاڑی کی سروسنگ کراتے ہیں انجن آئل چینج کراتے ہیں کوئی سپیر پارٹ خراب ہوتا ہے تو اسے چینج کراتے ہیں اسی طرح آپ اپنے گھر کا بھی دھیان رکھتے ہیں ہر سال دیوالی سے پہلے آپ اپنے گھروں میں رنگ روگن کا کام کرواتے ہیں اور گھروں کو سندر بناتے ہیں ہر ویکتی چاہتا ہے کہ اس کا گھر بہت سندر ہو اور گھر میں جو آپ کے اپلائنسز ہیں ان چیزوں کی بھی آپ سمیں سمیں پر کافی سروسنگ کراتے رہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے شریر پر اچھا کپڑا پہنتے ہیں لوگ برینڈڈ کپڑے پہنتے ہیں تاکہ وہ اچھا دکھ سکیں تو یہ سارے پوائنٹس آپ کی سکرین پر ہیں گھر ساف رکھتے ہیں آپ شریر پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں اور اچھے مکان میں رہنا چاہتے ہیں لیکن جس طرح آپ ان ساری چیزوں پر دھیان دیتے ہیں کیا ویسے ہی اپنے شریر کو بھی منٹین کرتے ہیں جبکہ جس گھر کو آپ سوست اور سندر رکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا یہی شریر رہتا ہے اسی طرح آپ کی گاڑی میں آپ کا یہی شریر چلتا ہے اور جو برینڈڈ مہنگے کپڑے آپ خریدتے ہیں وہ بھی آپ اسی شریر پر پہنتے ہیں تو مول روپ سے آپ کا پہلا جو نواز ستھان ہے وہ آپ کا گھر نہیں وہ آپ کا مکان نہیں بلکہ آپ کا شریر ہے لیکن ہمارے دیش میں لوگ اپنے اسی شریر پر سب سے کم دیان دیتے ہیں اس لیے آج ورلڈ ہیلتھ ڈے کے موقع پر آپ کو یہ پرند لینا چاہیے کہ آپ پہلے اپنے شریر والے گھر کا دھیان رکھیں گے اور پھر اپنے چار دیواری والے کانکریٹ کے مکان کی چنتہ کریں گے اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آج آپ کو ہم جلدی جلدی کچھ ٹپس بتائیں گے پہلی سلائی ہے کہ آپ کو سال میں ایک بار اپنے شریر کا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے جیسے آپ اپنی گاڑی کو چیک اپ کرانے کے لیے بھیجتے ہیں اور نردھارت سمیں پر جب آپ کے نردھارت کلومیٹر پورے ہو جاتے ہیں تو اس کی سروسنگ کراتے ہیں ویسے ہی آپ کو نردھارت سمیں پر اپنے شریر کی سروسنگ کرانی چاہیے آپ کتنے سوست ہیں یہ دو چیزوں پر نربھر کرتا ہے پہلا آپ کا شریر کتنا فٹ ہے اور دوسرا آپ کا من یعنی آپ کا مستشک کتنا فٹ ہے مستشک آپ کے ریموٹ کنٹرول کے جیسا ہے لیکن اگر یہ ریموٹ کنٹرول ٹھیک سے کام کرنا بند کر دے تو اس میں کوئی خرابی آ جائے تو آپ اس کا جو بھی بٹن دبائیں گے وہ آپ کے شریر کو غلط کمانڈ دے گا اس لئے جیسے آپ اپنے گھر میں ٹی وی اے سی اور دوسری چیزوں کے ریموٹ کا دھیان رکھتے ہیں اسی طرح آپ کو اپنے شریر کے ریموٹ کنٹرول یعنی اپنے مستشک کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور یہ تناو مقت ہونا چاہیے اس کے لئے یوگ اور میڈیٹیشن کی مدد لے سکتے ہیں اور اگر آپ ہر روز پچیس منٹ تک ویعیام کریں تو آپ کا من اور مستشک پوری طرح سے فٹ ہوگا تیسری سلائی ہے کہ اپنی تھالی کو سوست رکھیں پوشک تتوں والی بنائیے اگر سوچئے آپ کی گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے تو آپ اس میں پیٹرول ڈلواتے ہیں ڈیزل سے چلتی ہے تو اس میں آپ ڈیزل ڈلواتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی گاڑی میں ملاوٹی تیل ڈلوانے لگیں گے تو آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی اسی طرح آپ کا شریر بھی ایک وہان ہے اور اس وہان کو ایندھن پوشٹک کھانے سے ملتا ہے اگر آپ ملاوٹی کھانا اس وہان میں ڈالنا شروع کر دیں گے تو آپ کا شریر خراب ہو جائے گا ڈبلیو اچو کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ ہفتے میں تین بار اوٹس براؤن رائس جو یا سپراؤٹس کھانے سے دل کی بیماری کا خطرہ بائیس پرسنٹ کم ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو اپنی تھالی پر بہت ہی زیادہ دھیان دینے کی آوشکتہ ہے حال ہی میں امریکہ کے ڈاکٹروں نے بھارت کے لوگوں کی کھانے کی تھالی کو سب سے زیادہ پوشٹک مانا ہے اس تھالی میں دال چپاتی چاول سبزیاں دہی چٹنی یا پھر رائتہ ہوتا ہے اور اس حساب سے ہماری تھالی میں کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین کا اچھا ایک بیلنس ہوتا ہے جو آپ کو اوڑجا بھی دیتا ہے اور آپ کے وزن کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ جو دال کھاتے ہیں اس میں ایمینو ایسیڈ اور پروٹین ہوتے ہیں جو ماس پیشوں کو مضبوط رکھتے ہیں ویسے بھارتی پرمپراؤں اور ہندو دھرم میں بھی پوشٹک کھانے کے مہتو کو بہت اچھی طریقے سے سمجھائے گیا ہے بھگوط گیتا میں منوشے کے تین ویواروں کا ذکر ہیں یہ ہیں ساتوک راجسک اور تامسک ساتوک آچرن میں بھکتی اور انوشاسن کا بھاو جگریت ہوتا ہے راجسک ویوار میں منوشے کے مستشک پر لالسا اور اتی اتصا کا اثر بڑھ جاتا ہے جبکہ تامسک آچرن سے کنٹھا ایرشا جیسی برائیاں انسان کو اپنے وش میں کر لیتی ہیں اس لئے گیتا میں کڑوا کھٹا تلا بھنا کھانے سے پریز کرنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان میں تامسک ویچاروں کو اس سے بڑھاوا ملتا ہے اسی طرح ویدک اپواس میں جل پھل دودھ اور دہی جیسے ساتوک آہار کو گرہن کرنے کی سلا دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ شریر سے وشیلے پدارتوں کے تیاغ میں مدد کرتے ہیں اسی پرکریا کو ویدوں میں وش حرن کہا گیا ہے جیسے انگریزی میں آپ ڈی ٹاکس کہتے ہیں یا ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں تو ڈی ٹاکس شبد جو ہے ویسے تو بڑا فیشنبل ہو گیا ہے لیکن ڈی ٹاکس شبد اگر آپ ہمارے پرانے گرنس دیکھیں گے اور ہماری سبیتہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا حالانکہ آج کل کے زمانے میں ایک چنوٹی یہ بھی ہے کہ اب لوگوں کو پوشٹک کھانا نہیں بلکہ سوادشت زیادہ نمک اور زیادہ چینی والا کھانا اچھا لگتا ہے اور عادت پڑ چکی ہے یہ عادت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے آپ کو لگائی ہے آج سب سے چھوٹا پیزا جسے ہم منی پیزا کہتے ہیں وہ ماتر 49 روپے میں آپ کو بازار میں مل جائے گا لیکن اس میں 10 گرام فیٹ ہوتا ہے جبکہ ایک کلو گرام سیب اگر آپ لیں گے تو عوصتاً سو سے ڈیڑھ سو روپے میں آئے گا اور یہ وٹامین سے بھرپور ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں سواست بگاڑنا بہت سستا ہے اور سواست رہنا اور پوشٹک آہار کھانا کافی مہنگا ہے آپ نے ایک سر بڑے بزرگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ کھانے کی شدتہ تو ہمارے زمانے میں ہوتی تھی اور یہ صحیح بھی ہے پہلے لوگ 80 سے 100 سال تک آسانی سے زندہ رہتے تھے لیکن اب انشتہ اتنی ہے کہ کوئی رکھتی پوری گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دن بھر میں جو آہار جو کھانا کھا رہا ہے اور جو اس کا لائف سٹائل ہے وہ اس سے کتنا لمبا جی پائے گا حالانکہ ٹیکنالوجی آگئی ہے بڑی بڑی مشینیں آگئی ہیں دوائیاں آگئی ہیں جو کی آپ کو مرنے سے بچا سکتی جو کی آپ کے جیون کو لمبا کر سکتی ہیں لیکن وہ جیون کو لمبا جو کرنا ہے وہ سست جیون نہیں ہوگا وہ صرف آپ دوائیوں کے سارے اور ان ٹیکنالوجیز کے سارے آپ صرف زندہ رہ پائیں گے ہمارا یہاں آپ کو بتانے کا مقصد ہی ہے کہ بینا کسی دوائی کے بھی آپ لمبے سمیں تک سوست رہ سکتے ہیں سوست رہنے کے لیے آپ جیون میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا فورمولا بھی اپنا سکتے ہیں آپ دن میں اپنے شریر کے لیے صرف ایک گھنٹہ نکالیے اسے بیس بیس منٹ کے تین حصوں میں بانٹیے بیس منٹ آپ ویعیام کیجئے پھر اگلے بیس منٹ دھیان لگائیے یعنی میڈیٹیشن کیجئے اور بچے ہوئے بیس منٹ میں کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ کچھ نیا کرتے رہنے سے من آنندت بھی رہتا ہے اور آپ کا مستشک جو ہے وہ بھی ہمیشہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ شارپ بنا رہتا ہے اس کی بھی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے بھارت میں بھلے ہی بہت سارے لوگ جیون کی بھاگ دوڑ میں اپنے سواستے کی چنتہ نہیں کرتے لیکن اب بھارہ سرکار اس کام میں آپ کی مدد کرنے والی ہے بھارہ سرکار ہر آئیو ورگ کے لوگوں کے لیے ایک ڈائیٹ چارٹ تیار کر رہی ہے تاکہ لوگ اس کا پالن کر کے خود کو سوست رکھ سکیں یعنی اب ڈائیٹ بھی سرکار بتائے گی اس ڈائیٹ چارٹ کو تین الگ الگ آئیو ورگ میں بانٹا گیا ہے پہلے گروپ میں چھ مہینے سے دو سال کے بچے دوسرے میں دو سال سے ساٹھ سال کے لوگ اور تیسرے گروپ میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ شامل ہوں گے اور اس کے لیے نیشنل انسٹیوٹ آف نیوٹریشن دوارہ نئی گائیڈ لائنز بنائی گئی ہیں اور ہیدر آباد میں صحت اس سنستہ کی لیب میں اس پر سٹڈی چل رہی ہے اس لیے آج ہم آپ کو اسی لیب میں لے کر جائیں گے جہاں لمبی عمر دینے والا بھوجن کا منطر آپ کے لیے خاص طور پر تیار ہو رہا ہے باقی کے لوگوں کو تو تب پتا چلے گا جب سرکار اس کے بارے میں اعلان کر دیں گی لیکن اگر آج آپ زی نیوز کے اور ڈی این اے کے ریگولر ویورز ہیں تو آپ کو یہ ڈائیٹ چارٹ آج ہی پتا چل جائے گا جو نئی گائیڈلائن آنے والی ہیں سب سے پہلے ان پر بات کریں گے دیش کے لوگ کیا کھا ہے کیا نہیں سوست رہنے کے لیے ہلتی رہنے کے لیے تو وہ کیا گائیڈلائن ہے دیش کے لوگوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے مہتپون ہے ہاں یہ ڈائیٹری گائیڈلائن ہم نکال رہے ہیں ار ایک ایج میں ڈیفرنٹیشن نیجز ڈیفرنٹ رہتا جو بچے اوک یاگ ہے اور جو اوڈ ہے اور میڈل ایج ہے پرگننسی لیکٹیشن سو یہ گائیڈلائن ہے سپیسیفیکلی دیفرنٹ سٹیجز آف لائف کو دیفرنٹ دیفرنٹ ریکمینڈیشن کریں اس کے علاوہ اس میں انہل دی فوڈز کیا ہوتا ہے اور وہ کھانے سے کیا ایبورس ایفیکٹس آتا ہے وہ بھی لکھے اور اس میں اور ایک چپٹر کیا ہے بولے تو فرنٹ آف پاک لیگلیگ جو بھی آپ پاکیش فوڈ لے رہے اس میں لیبس کیسا ریڈ کرنا اس میں سے کیا انٹرپریٹیشن آتا آمین وہ بھی لکھے اس میں سوشل میڈیا پر میسا انفرمیشن ہوتی ہے لوگوں کو غلط جانکاری ملتی ہے لوگوں کو کیا سل آجانے چاہیں گے آپ کے نین پر پوری جانکاری اپلاب دوتی ہے کہاں سے کس طرح سے انفرمیشن لیں اپنی ڈائٹ کے بارے میں تاکی غلط جانکاری سوشل میڈیا سے نہ لے گھوم رائے لوگوں کو غلط جانکاری غلط جانکاری واتس اپ میں ایسی سرکلت ہو جاتا اور ٹویٹر میں بھی آ سکتا ہے لیکن they should know where to get information about nutrition authentic organization like when it comes to medical and health reason they have to access Indian council of medical research CDC and WHO with respect to nutrition they can always access National Institute of Nutrition website اور زیادہ information ہے ہمارے پاس website let them access and get all the information even with respect to covid immunity and nutrition we have given lots of information on the website ڈیو سال میں Corona مہاماری نے لوگوں کے جیوان میں گہرا ڈالا ہے کھانپان پر research کرنے والی instance تھا ICMR کی NIN اب آپ کو نئی research کے ساتھ یہ بتانے جا رہی ہے کہ آپ سوست رہنے کے لیے کیا کھائیں کیا نہیں برمک آشدویم زی میڈیا حید راو